ہیلو فرینڈز بیلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں گپتہ بردرس تو فرینڈز آپ آگے دیکھیں گے کہ ویرو آلو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں بھابی سے ادھر جیا اور عدیتی جا کر شیف بھئیہ سے بات کرتے ہیں تو عدیتی اور جیا شیف بھئیہ سے کہتے ہیں کہ بھئیہ ہماری گلتی ہے اور آپ ہماری گلتی کی سزا گنگا بھابی کو مت دیجئے آپ ان کو مت چھوڑیے اور ان کو جانی سے روک لیجئے عدیتی کہتی ہے کہ بھئیہ ہماری گلتی ہے میں ہی اس پروار میں نہیں ایک جیسے مل پائی اور میں اس پروار کی نہیں ہو پائی میں اس گھر میں تو ہا گئی لیکن میں نے سب کچھ اپنے حساب سے چلانا چاہا میں نے زید کی اور میں سب کے ساتھ رہ تو رہی تھی پروار میں لیکن میں نے کسی کو اپنا نہیں مانا بھئیہ پلیز مجھے معاف کر دیجئے یہ میری گلتی ہے تو شیف بھئیہ کھڑے ہوتے اور ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو عدیتی کہتی ہے کہ بھئیہ میں جانتی تھی کہ میں گلت کر رہی ہوں اور پھر بھی میں نے یہ سب کیا اور ادھر جیہا بھی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ بھی پشتاتی ہے ادھر عدیتی کہتی ہے کہ شیف بھئیہ ہمیں معاف کر دیجئے ہماری گلتی ہے پلیز بھئیہ اور شیف کھڑا ہوتا ہے وہیں پر شیف بھئیہ کہتے ہیں کہ اب کیا کروں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تم اپنی گلتی مان رہی ہو اچھی بات ہے اور ادھر شیف بھئیہ کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر جیہا بھی کہہ دیتی ہے کہ شیف بھئیہ ہماری گلتی ہے میں نے بھی بیرو کو میں نہیں سمجھ پائی اور میں پہلے ویرو سے پیار نہیں کرتی تھی اور جب مجھے ہلکل کے ویرو سے پیار ہوا تب میں نے ویرو کو بتایا نہیں مجھے اسے بتانا چاہیے تاکہ میں اسے پیار کرتی ہوں پر میں نے اسے نہیں بتایا بھئیہ پلیز مجھے معاف کر دیجئے ہماری گلتی آپ ہماری گلتی کی سزا گنگا بابی کو مت دیجئے آپ لوگ الگ مت ہوئیے بھئیہ پلیز آپ سے ہاں چھوڑ کر وینتی کرتی ہوں بھئیہ آپ گنگا بابی کو روک لیجئے ان کو جانے سے پلیز روک لیجئے ہماری گلتی کی سزا آپ ان کو مت دیجئے تو شیف بھئیہ کہتے ہیں کہ گلتی کو مان لینے سے اس کی سجا کم نہیں ہو جاتی ہے تم نے جس کے ساتھ یہ گلتی کی ہے جس کے ساتھ گلت کیا ہے تم وہ صدھارو تم جا کر کے پہلے آلوگ سے بات کرو تم نے آلوگ کو گلت سمجھا پہلے آلوگ کے ساتھ اپنا رشتہ صدھارو اور جیہا تم نے بھی کچھ گلت نہیں کیا ہے تم بھی جاؤ اور تم ویرو کو بتاؤ کہ تم اس سے پیار کرتی ہو اور اس کو اپنی فیلنگز کے بارے میں بتاؤ اپنے رشتے کو صدھارو کیونکہ گلتی تم نے اپنے پتیوں کے ساتھ کی ہے تو تم ان کو صدھارو جا کر ادھر ویرو اور آلو گنگا بھابی کے پاس جاتے ہیں وہ گنگا بھابی سے کہتے ہیں کہ بھابی آپ مر جائیے ہماری گلتی ہم مانتے ہیں ویرو کہتا ہے کہ بھابی میں نے کبھی بھی جایا کو اپنی پتنی نہیں مانا اس کو وہ درزہ نہیں دیا آلو کہتا ہے کہ بھابی مجھے معاف کر دیجئے میں نے عدیتی کی بات میں ہر بات میں ہاں میں ہاں ملائی میں جانتا تھا کہ وہ گلت ہے لیکن پھر بھی میں نے اسے روکا نہیں اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتا گیا میں اور یہی میری گلتی تھی مجھے اسے بتانا چاہیے تھا کہ وہ گلت ہے چاہے بھلے ہی مجھے اسے چھوڑنا پڑے لیکن اب میں یہ اور گلت نہیں ہونے دوں گا اور آلو کہتا ہے کہ وہ عدیتی کو چھوڑ دے گا اور پھر ادھر ویرو کہتا ہے کہ بھابی مجھے معاف کر دیجئے اور میں جایا کی شادی کسی اچھے سے لڑکے سے کرا دوں گا تاکہ وہ ہمیشہ خوش رہے کیونکہ وہ خوشی ڈیزرف کرتی ہے اور وہ یہی کھڑا ہو کر سوچ رہا ہوتا ہے اور اپنی گنگا بابی کو بتاتا ہے تو گنگا بابی کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو اور وہ کہتے ہیں ویرو کیا تمہیں پتا ہے کہ جایا تم سے پیار کرنے لگی ہے اور تم نے کبھی اس بات کا احساس کیا اور تم کیوں اس کو خوش دیکھنا چاہتے تم کیوں چاہتے ہو کہ اس کی شادی کسی ایسے انسان سے ہو جائے کہ جس کے ساتھ وہ خوش رہے اور ادھر آ لوگ ویرو گنگا بابی کے آگے ہاں چھوڑ کے کھڑے ہو کر پیٹنا کرتے ہیں بابی ماں آپ پلیز مت جائیے تو گنگا کہتی ہے کہ تم لوگ پہلے اپنے پتنیوں کے ساتھ رشتہ صدھارو امار اپنا اور تم جانتے ہو تم اپنی پتنیوں سے کتنا پیار کرتے ہو ویرو تم نہیں چھوڑ سکتے ہو تمہیں پتا ہے جائیہ تم سے کتنا پیار کرتی ہے تم جا کے پہلے بتاؤ کہ تم اس سے کتنا پیار کرتے ہو اور آ لوگ تم بھی تم لوگوں نے کچھ گلت نہیں کیا بس تم لوگ اپنی گلتی مان رہے تو اپنی گلتیوں کو صدھارو اور گنگا بابی کہتی ہے کہ ویرو تم نے ابھی تک جو کچھ بھی کیا تم نے صرف جائیہ کو سوچ کر کے کیا آپ تم یہ سوچو نا کہ تم کیوں چاہتے ہو کہ جائیہ خوش رہے کیوں جائیہ کی خوشی کے بارے میں سوچ رہے ہو اور کیوں کیا تم اس سے پیار کرتے ہو تم جائیہ کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تم سوچو آخر تم اس کو خوش دیکھنا کیوں چاہتے ہو آخر کیا ہے